Dear students, how are you? I hope you are very good. Your students, how are you doing? I think you have learned the science subjects. Physics and Mathematics. So where do you do the best practice? I will give you the final question in the video. But before I am going to use quantitative reasoning. It will be explained. So I will see the entire portion of my video. But if you're new to my channel, subscribe to my channel. And press the bell icon so that you can find a good time. Dear students, first of all, the portion of quantitative reasoning میں سلیبس میں وہ ہے یہ سٹوڈنٹ جو پہلا پورشن ہوگا قوانٹیٹیو ریزننگ میں قویسٹن کا وہ ہوگا انٹرڈکشن تو قوانٹیٹیو ریزننگ یعنی کہ جو قوانٹیٹیو ریزننگ یا اس کا توڑا سا انٹرڈکشن پوچھا جائے گا آپ سے انٹرڈکشن سے ریلیٹڈ ایپسی کی ہو جائے گے اور اس کا ڈیلی لائف میں جو یوزیز ہے وہ پوچھے جائے گے تو یہ آپ کو پہلا پورشن ہوگا اور اس کے بعد دوسرا آپ سے پوچھا جائے گا بیسکس آف الڈجبرا دوسرا جو پورشن ہوگا وہ ہوگا بیسکس آف الڈجبرا یعنی کہ جو الڈجبرا کوسٹن ہوتے ہیں سکس کلاس سے لے کر ایپسی لیول تک ان میں سے پورشن آپ کو آئے گا اب یہ نہیں پتا کہ کون سے پورشن میں سے کتنا کوسٹن آئے گا یعنی کتنے مارکس کے ایم سی کیوز ہیں گے لیکن میں آپ کو چونکہ سلے بس ڈیٹیل سے سمجھانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کا آخر میں پتا چل جائے گا کہ کون سے پورشن میں سے کتنا سلے بس آئے گا تو دوسرا جو پورشن ہوگا وہ ہوگا بیسکس آف الڈجبرا تو اس میں آپ کو ساتھ سے پہلے ایک چیز پوچھی جائے گی الڈجبرک ایکویشنز الڈجبرک ایکویشنز ہوگی یہ بیسکلی فار اگزیمپل اس طرح کی ہو سکتی ہے ایکس پلاس فور مائنس سیکس ایکس پلاس ایٹ یعنی کہ اس طرح کے آپ کو پوچھے جا سکتے اس میں الڈجبرک ایکویشنز میں اس طرح ایک اوپر پوچھے دیئے ہوگے اور نیچے اس کے چار آفشنز دیئے ہوگے اے بی سی ڈی ان میں سے ایک صحیح ہوگا اور تین غلط ہوگا آپ نے اس کو جلدی جلدی حال کر کے اس ایک کے اوپر ٹک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کوئیشن جو اس میں پوچھا جائے گا وہ ہوگا مینی پولیٹ مینی پولیٹ مینی پولیٹ بیسکلی ہوتا کہا ہے مینی پولیٹ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے توڑ جوڑ اس کا لفظی مطلب ہے توڑ جوڑ یعنی کہ آپ کو جو پیپر میں کوئیشن آئیں گے نا وہ فار اگزیمپل آپ کو آ سکتے ہیں اے ڈیش بی سی اور آگے اس کے ایکس کی پلاس یا زید کی کوئی بھی قیمت دی جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں اے اور بی کے درمیان کیا قیمت ہوگی یعنی کہ اے اور بی کی قیمت کیا ہوگی یا آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اے ڈیش سی یعنی کہ ادھر اے اور سی کے درمیان کیا آئے گا جو انگلیش کا ورڈ کیا آئے گا مطلب کہ اس طرح کہ آپ کو مینی پولیٹ میں جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کو توڑ جوڑ کی صورت میں question پوچھے جائیں گے یہ بھی آپ کا IQ level check کرنے کے لئے پوچھے جائیں گے basically جو use head کا paper ہے نا وہ آپ کا IQ level check کرنے کے لئے ہے otherwise اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے تو آپ number 3 پر آتا ہے problem solving and data analysis problem solving and data analysis میں سب سے پہلے portion ہے ratio کا ratio پھر اس کے بعد proportions یہ سی ہم اردو میں تناس سب کہتے ہیں پھر اس کے بعد تیسرے اس میں question پوچھا جائے گا آپ کو percentage کا ٹھیک ہو گیا جو problem solving and data analysis ہے اس میں آپ کو یہ تین قسم کے question آئیں گے ratio proportions and percentage اب ان میں question کس طرح ہے for example ان تین دونوں کو ملا کر میں آپ کو ایک question دیتا ہوں a ratio b is equal to c ratio d اس کو آل کرنے کا طریقہ a over b is equal to c over d ٹھیک ہو گیا اب ان کو آپس میں multiply کر دیں گے a کو d کے ساتھ c کو b کے ساتھ a d is equal to c b یا b c یہ اس کا انصر آ گیا dear student یہ آپ کو ایک example دی ہے ہرگز مطلب نہیں کہ اسی طرح question آئیں گے کسی بھی طرح کے آ سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو ratio پوچھنے والے question آ سکتے ہیں proportions والے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد percentage والے آ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک کلاس میں 45% student absent ہے تو کول کلاس کے کتنے بچے حاضر تھے تو 100 میں سے آپ نے 45 کو کیا کہتے ہیں مائنس کر دینا تو پھر آپ کے 55% جو بچے تھے وہ حاضر تھے اس دن present تھے یعنی کہ آپ کو جو problem solving and data analysis کے question پوچھے جائیں گے ان میں ratio proportions اور percentage ان تینوں کو ملا کر ایک portion آئے گا quantitative reasoning میں آپ نے اسے حل کرنا ہے اب تہہم portion number 4 کی جانب passport advance mathematics اس میں complex equations ہوں گی اور اس کے بعد functions ہوں گی یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ copy pencil پہاں سے رکھیں اور جو جو میں portions آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی copy پہ اس کو لکھ لیں اور اس کے بعد آپ چاہے ان portions کو انٹرنیٹ سے حل کریں وہ آپ کی مرضی ہے چاہے آپ middle سے لے کر FSE تک اگر آپ نے mathematics اور physics پڑھی ہیں تو آپ وہ سارے چار سال کی جو books ہیں 9, 10, 11 اور 12 ان چاری جو میچ کی books ہیں ان میں سے آپ یہ portion ڈھونڈ کر آپ سمجھیں جی یہ آپ کی چوائز ہے لیکن میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ لوگا concept clear ہو جائے لیکن dear student آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے student مجھے کمنٹ سیکشن میں واتس اپ اور انسٹاگرام پر پوچھتے ہیں سر کیا ان کا کوئی متعین syllabus ہے تم ان کو ایک ہی بات کہوں گا اور بار بار یہ ہی کہوں گا کہ جو بھی anti-test اور IQ level کے test ہوتے ہیں ان کا کوئی متعین syllabus نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کا جو intermediate تک آپ نے پڑھا ہوتا ہے انہی میں سے آتا ہے وہ الگ بات ہے کچھ چار سے پانچ یا دس questions جو ان وہ باہت سے ڈال دیتے ہیں لیکن وہ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں جو آپ نے بکس میں پڑھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمیں to the point جو سارا پیپر میں آنا ہے اسی طرح کوئی syllabus بنا کر دے رہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ایک آپ کا IQ level چیک کرنے والا test ہے یہ ایک class test نہیں ہے کہ teacher پہلی آپ کو بتا دے کہ کون کون سے question آنے ہیں تو اسی لئے dear student آپ syllabus پر فوکس کرنے کے مجھے طریقہ کار کو سمجھے تاکہ آپ لوگوں کے کسی قسم کے question آئے آپ اسے آسانی حصال کر سکیں اس میں سب سے پہلے آپ کو پوچھا جائے گا geometry کے بارے میں basic trigonometry یہ کیا چیز ہے ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں volume area coordinate یہ آپ کو آخری portion آئے گا سب سے پہلے geometry کی جانب جاتے ہیں geometry میں آپ کو angles وغیرہ پوچھا جائیں گے کونسا اگر کتنے کا ہے کونسی جو triangle ہے وہ کیا ہے اس کا کیا مربع بنے گا basic trigonometry میں آئیں گے cost science اور ten ٹھیک ہو گیا ان میں یہ آئیں گے volume میں آپ نے حجم ملوم کرنا ہے area میں آپ نے area ملوم کرنا ہے جو بھی ہوگا اس کا چیز کا پوچھا گا coordinate میں آپ نے action mathematics میں پڑھا ہوگا کہ اس طرح کے graph بنے ہوتے ہیں boxes کی صورت میں ان میں سے اکثر physics کی پریکٹیکل کرتے تھے جب metric پورشن ہے extra categories of math اس میں geometry سب سے پہلے آئے گا پھر basic trigonometry آئے گا پھر volume جو quantitative reasoning کی پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ ان کا طریقہ سمجھنے کہ کونسا پورشن کس طرح سے حل کرنا ہے dear students یہ تو حل ہو گیا آپ کا quantitative reasoning کا پورشن مکمل کس طرح کے question آئیں گے اب بات کرتے ہیں جن سٹونٹ نے intermediate اور metric arts کے ساتھ کیا ہے یا جنہوں نے fse medical کے ساتھ کیا بائیو کے ساتھ کیا وہ کیا کریں تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جو test i use set یہ تو 100% لازمی ہی دینا ہے چاہے آپ کسی بھی field کے student ہو کسی بھی subject کے student ہو تو آپ کو میں یہ ہی suggest کروں گا کہ آپ ایسا کریں mathematics ہر کوئی student پڑتا ہے وہ ہر کوئی پڑتا ہے آپ اس میں سے یہ تیاری کار لیجئے اگر آپ اس کی بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ ان پورشن کو لکھ لیجئے کاپی کے اوپر آؤ اور آپ انٹرنیٹ سے ان سے related ویڈیوز دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کے ساری جو confusion ہیں وہ دور ہو سکے اور اگر آپ لوگوں کو میرے مجھ سے کوئی question پوچھنا ہو تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے کار question کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں تو ڈیئر student ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تا کے لیے اللہ حافظ و ناصر